ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے این پی کے میاں افتخار میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں بھی کر لے لیکن چونکہ یہ وقفہ جو ہے وہ کوئی اور بھر رہا ہے تو میں نے کہا کہ میں بھی آپ کے سامنے کڑا ہو جاؤں کہ اگر آپ کوئی ایسی بات کہنا چاہیں یا پوچھنا چاہیں تو میں حاضر ہوں کہ ہم نے کوئی ایک رکاوٹ اگر کوئی جفاد ہے اپنے لگائی اور نہیں لگائی اور بندے انہوں نے چند سو گھٹھے نہیں کر سکے یہ سو گناہ بھی کر لیں تو ہمیں فرق نہیں پڑتا جس طریقے سے اس نے ریرویہ کا بڑا گھر کیا ہے تو وہ داخلہ کا بھی بڑا گھر کرے گا یعنی وہ ملک باتوں سے نہیں چلتا اور اس کو صرف باتوں کی لے رکا ہے اس کا کوئی اپنے اختیار ہی نہیں جو جی میں آتا ہے بول دیتا ہے اور پھر معافی بھی مانگ لیتا ہے اس کا دونوں طرف ازادی ہے اس کو یہ جیف الیکشن کمیشن سے کیا مطالبہ کریں گے ریٹن کیا لکھے دیں گے وہ بالکل یاداشت مولانا صاحب پیش کریں گے اور اسی میں ہم نے وہ تمام یعنی جو جو ہمارے تحفظات ہیں اس کو درج کیا ہوا ہے بے گرونڈ بھی بیان کیا ہوا ہے الیکشن کے وقت کا جو صورتحال تھا وہ بھی بیان کیا ہوا ہے جو نتیجہ تھا وہ بھی پھر فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو اتنی دیر ہوئی تو کیوں ہوئی اور پھر عدالت نے بھی اس پہ اپنے ریمارس دیئے تو اس پہ عمل کیوں نہیں ہوا اور ابھی تک اس کو کیوں لٹکایا گیا ہے اور جس الیکشن کمیشنر کے وقت جو کہ اس کا سیکٹری تھا اس وقت تو اس کو آج اسے عہدے پہ رکھا گیا ہے کہ وہ از خود وزیر کے عہدے کے برابر ہے تو یہ مراعات ہے یہ پھر ایسے بندے کو مراعات کس سلے میں ملے تو یہ سوالات ہیں اور پھر وہاں ایسا ہے کہ جو سوال آپ کر رہے ہیں تو ہر ایک کی اپنی ایک حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق ہم آئے ہیں خلوص کی بنیاد پہ بات کرنی ہے اور جن جن کی پارٹی بڑی ہیں تو ان کے تعداد زیادہ ہے جن کی چھوٹی ہے تو وہ چھوٹی ہے اور ہم ہر جگہ سے آئے ہیں یعنی پنڈی سے لے کے آئے ہیں اسلام آباد سے لے کے آئے ہیں گرد و نوا خوشاب سے لے کے آئے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ باہر جائیں تو کوئی سرخ جنڈے بھی آپ کو نظر آ جائیں گے پانچ بجے کے اسی وقت تو ابھی تو ہم نکل رہے ہیں تو پانچ بجے سے قبل قبل ہم وہاں پہ جو ہمارے بڑے ہیں تو وہ تقاریر بھی کریں گے اور اپنے خیالات کے اظہار بھی کریں گے لیکن چونکہ میں پی ڈی ایم کے حوالے سے یہاں پہ کڑا ہوں تو تمام کے تمام پارٹیاں جتنی بھی ہم ایک ہیں یہی تو کمال ہے کہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید پی ڈی ایم میں پوٹ پڑے گی پوٹ پڑے گی ڈی چوک تک تو آ گئے الیکشن کمیشن تک تو آ گئے اور ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ خاتمے تک ایسے ہی ہم جڑے رہے ہیں یہ ایسی بات ہے کہ کوئی کابینہ کا اجلاس کرے ایک وزیر نہ ہے تو کہتے ہیں کابینہ ختم یہ تو عجیب سی بات ہے یہ سیاسی پارٹیاں ہیں یہ کوئی ایسے ڈیکٹیشن نہیں لیتے جو نمائند آتا ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے اگر بلاول صاحب نہیں تو بلاول صاحب کے نمائندے موجود ہیں تو آپ کو وہ نظر کیوں نہیں آتے یہ تو کوئی ایسی یعنی ڈسٹیپلین والی بات ایسی نہیں کہ ایک بند آئے تو ہے باقی نہیں ہے یہ پارٹی ہے پارٹی کو ریپریزنٹ کرتا ہے جو بھی نمائندے ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں آج کے احتجاج کی احتجاج اور ریلی کی قیادت کون کر رہا ہے مولانا فضلرامان صاحب آپ کو اتنا بڑا صدر نظر نہیں آ رہا ہے مولانا فضلرامان صاحب تو یہ عجیب سی بات ہو گئی اس پہ تو کوئی کنفیوجن نہیں ہے مولانا صاحب نے رات کہا تھا کہ قیادت کوئی نہیں کرے گا نہیں وہ تو اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ جو جلسے آ رہے ہیں جو جلوس آ رہے ہیں تو ایک خبر چلی تھی کہ مولانا صاحب ایک جلوس لے کے آئیں گے مریم بی بھی ایک جلوس لے کے آئیں گے بلاول صاحب لے کے آئیں گے تو انہوں نے کہا کہ کوئی رہنمہ جلوس لے کے نہیں آ رہا یعنی وہاں کی قیادت وہ نہیں کر رہے مقامی لوگ جلوس لے کے آ رہے ہیں اور یہاں سے قیادت ہوگی مولانا فضلرامان صاحب کی صدارت ہی میں ہوگی اگر آپ کوئی اجازت دی کوئی رکاوٹن ڈالی اس کو مصبت نہیں دیکھتا ہے یہ تو اچھی بات ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ جمہوری طریقہ کار ہے ہمیں احتجاج کر رہے ہیں لیکن یہ حکومت یہ تو لاتوں کے باتوں سے نہیں مانتے وہ تو ہم نے سارے پاکستان میں کر کے دکھایا یہ ہمیں انہوں نے ہمیں پابند سلاسل کیا انہوں نے ہمیں روکا کرونا کا بہانہ بنایا سب کچھ ہمارا پروگرام کی یعنی مطابق چلتا رہا اگر یہاں پہ کوئی حربہ استعمال کرے گا تو ان کو بھی بڑا مہنگہ کبھی پی جی ایم نرما میاں افتخار حسین میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے